ہر بند سپورا برکی ہیر ڈیفینس اے بیس ہی ان تھانوں میں ہر تھانوں میں تقریباً پانچ پانچ سو ہزار زار بندہ یا اس سے بھی زیادہ بند ہیں پی ٹی اے کے اس احتجاج والے دن جو بندے گرفتار کی ہیں یہ کارڈ آپ لوگ بانٹ لیں ہر وہ بندہ جو وکیل افورڈ نہیں کر سکتا جو وکیل افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ بے قصور بند ہے میں اس کی فری آف کاسٹ وقالت کروں گا الحمدللہ اب تک میں ساڑھے سات سو آٹھ سو بندوں کو فری چھڑا چکا ہوں ان کو لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے کھانا دیا جا رہا ہے کیونکہ بتائے ہی جا رہا تھا کہ ان کو یہاں پر ڈال بھی میسر نہیں آرہی نو مئی کا واقعہ واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دل خراش واقعہ ہے اس میں بہت سارے ایسے بجارے بے قصور لوگ ہیں موسٹلی بے قصور ہیں تین سو پچانوے کی انٹکیٹی کی ایف آئر دی گئی ہیں چوری کی ایف آئر دی گئی ہیں اور بس اپنے آپ کو جو ہے نا جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ جھوٹی ایف آئر دی جارہی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تلق نہیں ہے یہ وہ ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے جو نو مئی کے واقعے کے دوران پکڑے گئے تھے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد بھٹی صاحب اپنے زورے بازو یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے کھانا دیا جا رہا ہے بتائے ہی جارہا تھا کہ ان کو یہاں پر دال بھی میسر نہیں آ رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ منڈرال وارٹر اور کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے اور اگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ نو مئی کے واقعے سے اب تک شکیل احمد بھٹی صاحب یہ سب کچھ خود کر رہے ہیں سر اسلام علیکم بھٹی صاحب یہ کب سے چل رہا ہے یارہ مئی سے انہوں نے مجھے شکیت کی تھی کہ سر ہم دو دو دن تھانے میں رہتے ہیں ہمیں کھانا نہیں ملتا اور میں بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ تھانے کے مینول اور ہوتے ہیں جیل مینول اور ہوتے ہیں تھانے میں تھانے دار یا سچو کھانا فورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے اتنے بندوں کو کھلانا تو میں نے اس دن سے ان بندوں کو ڈیلی بیسس پر سو بندوں کا کھانا ڈیلی در لا کے تقسیم کرتا ہوں اس میں مخیر حضرات میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کی مزد سے میں ان کو جو ہنہ کھانا تقسیم کرتا ہوں آن ریکارڈ کتنے پی ٹی آئی کے بندے جو آپ کو پتہ لگا ہے کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی پہ جن کی ایف آئی آر ہوئی ہے ہر تھانے میں کم از کم جیسے ریس کورس ہے سرور روڈ ہے شمالی چونی جنوبی چونی مغلپورا مستو آباد ہربنس پورا برکی ہیر دیفینس اے بی سی ان تھانوں میں ہر تھانوں میں تقریباً پانچ پانچ سو ہزار زار بندہ یا اس سے بھی زیادہ بند ہیں پی ٹی آئی کے اس احتجاج والے دن جو بندے گرفتار کی ہیں جس بندے کے پاس کوئی بندہ نہیں میرا نام کے پاس مجود ہے سکیل پٹی اپنا کوئی نمائندہ میرے دفتر پہ دیں آپ کی فری اف کاس زمانت بھی کراؤں گا آپ کو چھڑواؤں گا میرے مانی سر اپنا نمبر دیکھا جا ہے اے یہ کارڈ آپ لوگ بانٹ لیں ہر وہ بندہ جو وکیل افورڈ نہیں کر سکتا جو وکیل افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ بے قصور بند ہے میں اس کی فری اف کاسٹ وقالت کروں گا اس کا کوئی نمائندہ میرے پاس آئے اپنی ڈاکومنٹ لے کے میں اس کی بیل کرواؤں گا اس کا ٹرائل بھی کروں گا اور الحمدللہ اب تک میں ساڑھے سات سو آٹھ سو بندوں کو فری چھڑا چکا ہوں ٹھیک ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ اللہ تعالی نے توفیق دی ہے میں انشاءاللہ اپنی اس وقالت کا نجاز فیدہ نہیں لوں گا آپ لوگوں کی مدد کرتا رہوں گا نو مئی کے واقعے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں سننے میں تو یہی آیا ہے جن کو جو وہاں پر موجود نہیں بھی تھے ان کو ارسٹ کر لیا گیا اور میرے خیال میں جو یہ لوگ ارسٹ ہوئے ان کی تقدیر پر زنگ لگ چکا ہے اور اگر ان کو اس سے ریلیف نہ دیا گیا ہو چکا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں نو مئی کا واقعہ واقعے پاکستان کے تاریخ میں ایک دل خراش واقعہ ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے لیکن آپ نے ایک پروورب سنا ہوگا کہ مفددی شراب مولانو حلال اس میں بہت سارے ایسے بچارے بے قصور لوگ ہیں موسٹلی بے قصور ہیں اس لئے جب میرا دل مجھے گواہی دے رہا ہے کہ زیادہ تر بے قصور ہیں اس لئے ان کی میں دل سے خدمت کر رہا ہوں دل سے ان کی وقالت کر رہا ہوں اب تک نو مئی سے لے کے آج تک میں چار سو تریسٹھ افراد جن کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہیں جن میں سے موسٹلی عدالت سے ڈسچارج ہو گئے ہیں اور کچھ بندے زمانت پر ہیں زمانت پر رہا کر کرا چکا ہوں نو مئی کا جو واقعہ ہے بطور نو مئی کو جو واقعہ ہوا ہے پوری قوم جو ہے افسردہ ہے اس واقعے پر اور اس کے جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور اس میں جو ملویس ہیں شرپسند ناصر انہیں قرارے واقعی سزا ملنی چاہیے بٹ یہ کن کن مقدمات میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان پر کیا کیا کیسیز بنائے گئے ہیں اس کے بارے میں جانا چاہیں گے جو آپ کے انڈر پروسس ہیں دیکھیں پہلے تو ان کو مینٹینس اور پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا لیکن جب کورٹ سے آرڈر آ گیا کہ ان کو رولیز کر دیا جائے پھر ان کے لئے پنجاب پولیس کے لئے مشکل ہوئی پھر انہوں نے اس کے لئے جو مشکل جو پرچے تاکہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں اپنے آپ کو جو پبلک کے سامنے تھوڑا ریشنلائز کر سکیں اور آپ دیکھیں گے کل میں نے دس بندوں کی جو ڈس چارج کروایا ہیں تھانا سرور روڈ میں ایف آئی اور اس میں یہ تھی کہ چند ناملوم افراد نے اشارہ توڑ دیا ہے اور اس میں دس بندوں کسی بندے کا نام نہیں کسی کا کوئی ہلیا نہیں بتایا گیا کوئی ٹائم نہیں بتایا گیا کوئی گواہ نہیں موجود اس میں اور صرف اتنی ایف آئی ایر تھی کہ چند ناملوم بندوں نے اشارہ توڑ دیا اور اس میں ایڈنٹیفکیشن پریڈ کے لئے ان کو لائے گئے تھے جب ہم نے کورٹ میں آرگومنٹس کیا کہ سر یہ موکری آف لاہ ہے یہ میس یوز آف لاہ ہے کوئی گواہ نہیں دیا تو کورٹ نے میری اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ سرور روڈ کے جو بندے تھے ایک سو چونتیس بٹا تیس ایف آئی ایر میں ان کو کل ڈسچارج کر دیا لہذا مختلف جو سرور روڈ میں ہیں ریس کورس میں ہیں شمالی چھونی میں ہیں اور جو ہمارے کینٹ پریمسز میں جو بھی پلیس سٹیشن فعل کرتے ہیں ان میں تین سو پچانوے کی انٹکیٹی کی ایف آئیر دی گئی ہیں چوری کی ایف آئیر دی گئی ہیں اور بس اپنے آپ کو جو ہے نا جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ جھوٹی ایف آئیر دی جاری ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تلق نہیں ہے سر جو بندے آپ نے کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کی آپ نے بیل کروا دی ہیں اور کچھ لوگوں کے آپ نے جو مقدمے ہیں وہ خارج کروا دی ہیں ان کو کیسے ایڈنٹیفائی اور ویریفائی کیا گیا کہ جن کے پرچے خارج کروا گئے ہیں یہی جو میں نے ابھی آپ کو ایک سو چونتیس بٹا تیس کی یہی سٹوری ہے بونسٹلی مقدمات میں کہ ایف آئیر کی سٹوری نورمل یہ ہے کہ میں فلان جگہ جو ڈیوٹی پر مامور تھا میرے ساتھ فلان فلان بندے موجود تھے تین سو چار سو بندے ناملوم آئے اور انہوں نے آکے ادھر ایک موٹر سیکل کو آگے ایک ایف آئیر ہے تین سو بندوں نے ایک موٹر سیکل کو آگے لگا دی کسی ایف آئیر میں ہے دکان میں گھس کے توڑ پھوڑ کی اور ان کی جسٹیفکیشن ان کے پاس کوئی نہیں ہے جب جسٹیفکیشن ان کے پاس کوئی نہیں ہے تو کورٹ جب ایسے میٹر کو دیکھتی ہے تو پھر کورٹ ان کو ڈسچارج کر دیتی ہے جہاں کورٹ تھوڑا بہت بھی دیکھتی ہے کچھ سلائٹ سی ایویڈنس میں بھی کوئی مضبوطی نظر آتی ہے تو کورٹ ان میں ایڈنٹیفکیشن کے لیے بھیجتی ہے اور جب ایڈنٹیفکیشن نہیں ہوتی تو موسٹی لوگوں کی کورٹ بیل الاؤڈ کر دیتی ہے سننے میں آیا ہے کہ بکشی کھانے کے اندر جو ملزمان ہیں ان کو کھانا تو کیا دیا ہی نہیں جا رہا تھا کیا یہ بات سچ ہے اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ نے سینکڑو بندوں کے لیے نو مئی سے لے کے اب تک آپ کھانے کی تقسیم کر رہے ہیں اور فی سبیل اللہ کر رہے ہیں یہ وہ سوال ہے آپ کو کرنا نہیں چاہیے تھا جو کہتے ہیں نیکی جب کی جائے تو وہ اللہ کی خاطر کی جاتے ہیں جس نیکی کا چرچہ کیا جائے اس کی میں بابا جا رہا ہوں سر جو نیکی کا کام کرتے ہیں پھر ان کے چرچے بھی تو ہوتے ہیں آپ نے تو ہمیں نہیں بتایا لیکن لوگوں کی زبانی تو سب پتا ہے میں جب یارہ مئی کو پیش ہوا شدید گرمی تھی اور ایک قیدی ادھر بھی ہوش ہو گیا میں نے جب جا کے اس کی اعتمار داری کی پتا چلا کہ اس نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا وہ میرے لئے بڑا پینفل لمحہ تھا اور میں سوچنے لگا اگر میرا کوئی بیٹا کوئی بھائی کوئی باپ میں اس کی جگہ ہو اور اس نے دو دن سے کھانا نہ کھایا تو میرے اوپر کیا گزرے گی اس دن تو میں نے اپنی جیب سے کھانا اس کو کھلایا سب دکھو لیکن میرے ایک بڑے ہی پیارے محسن دوست ہیں میں انہوں کا نام نہیں لوں گا میں نے ان سے یہ بات کی میں نے کہا یہ صورتیاں چل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو عجر دے گا میں نام نہیں ڈسکلوز وہ بندہ نو مہی سے آج تک سو ڈیڑھ سو بندوں کا ڈیلی کھانا بخشی کھانے بجوارا ہے اور بخشی کھانے وہ سب لوگ دعائیں مجھے دیتے ہیں میں کہتا ہوں یار اس کا کوئی انٹیٹلمنٹ کسی اور کی ہے وہ کہتے ہیں نہیں سر آپ ذمہ دار ٹھہریں آپ ہی لے کے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کی گئی تجارت جو ہے وہ اللہ پاک اس کا عجر بھی خود دیتا ہے جاتے جاتے ایک آخری سوال آپ کے پاس لسٹ ہیں جو آپ نے لوگوں کو بیل دلوائی ہیں جن کو ڈسچارج کروایا ہے اگر وہ جان سکیں کہ کس کس جگہ سے آپ نے کتنے کتنے بندوں کو جو ہے وہ ڈسچارج کروایا ہے تو یہ اگر پبلک کو پتا لگ جائے گا یہ تمام ڈاکومنٹس بیل آرڈرز اور ڈسچارج آرڈرز یہ میرے پاس موجود ہیں اور آج تک کی جو ٹیلی ہے وہ فور ہنڈرڈن سکسٹی تھری پی ٹی ای ورکرز ان سب کو میں اس میں کچھ بیل پہ ہیں بندے اور کچھ کو ڈسچارج کروا دیا گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے ادھر بہت سارے دوست میرے ساتھ جو جھگڑا کر رہے ہیں بڑی صاحب آپ نے ہماری وقالت قتم کر دیا ہے ہم ان سے فی چارج کر سکتے تھے تجارت کر رہا ہوں یہ بندے اس وقت فسے ہوئے ہیں نجائز ان کی مدد کرنا میری اخلاقی دینی آئینی ضرور جو ہے تو میں اس کو پورا کر رہا ہوں اور عدالتیں بھی اس بات کو دیکھتی ہیں کہ یہ واقعی جو بندے نجائز فسے ہیں ان کو عدالت رلیف دیتی ہے میرا آخری جو ہے نا پیغام اپنی تمام دوستوں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لڑو ذاتی نفع اور نقصان کے لئے نہیں حق اور انصاف کی خاطر لڑو اور جب آپ حق اور انصاف کی خاطر لڑتے ہیں آپ کا ذاتی نفع نقصان نہیں ہوتا پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو میں محسوس کرتا ہوں اس وقت کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے اور میں جب کوٹ میں جاتا ہوں مجھے کوٹ رلیف دیتی ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ سیلف انٹرسٹ نہیں ہے ویل فیر آف دی پبلک ہے اور ویل فیر آف دی پبلک جو ہے کوئی ڈاکٹر جو ہے قدید سے پوچھے کوئی عبدالستار ایدی سے پوچھے یا جو کوئی شوقت خانہ میں جا کے اپنا علاج کراتے کے ان سے پوچھے یہ ایک ایسی سیٹسفیکشن ہے جو آپ دنیا میں کسی پیسے سے خرید نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ ہی قرآن جیت میں فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ساری دنیا مل کے زور لگا لے اگر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں تو تمہیں ایک بالشت فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور اگر ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے اور میں تمہارے ساتھ ہوں میں ایسے مراد اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر ساری دنیا مل کے بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی تو ہمیں ایک دوسرے کا بازو بننا چاہیے